اب آپ لوگوں نے بڑے عرصے سے سنبھالا اور آپ لوگوں کا قلعہ سمجھا جاتا تھا اب جب تخت لاہور الٹا گیا تو پی ٹی آئی نے سنبھال لیا لیکن پی ٹی آئی آپ کی نظر میں کیا کمپلیکسی سٹیز سمجھ پائی ہے یا نہیں آپ کی نظر میں یہ بہران مزید کمپلیکس تو نہیں ہوتا جائے گا مزید بڑھتا تو نہیں جائے گا پی ٹی آئی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہی نہیں پارٹی وہ اقتدار میں آتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے جو عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھے جس کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان کن کرائیسز سے گزر رہے مجھے تو تحریک انصاف آج بھی کنٹینر پر کھڑی نظر آتی ہے ان کے وہی دعوے ہیں وہی ان کی باتیں ہیں وہی ان کا الیکشن کیمپین والا شیڈور ہے اور وہی ان کا حساب کتاب ہے کہ ہم ایک پچاس لاکھ نوکریوں دے دیں گے اور ایک کروڑ گھر بنا دیں گے اور بیروزگاری کا خاتپہ ہو جائے گا معاشی ترقی ہو جائے گی اور پاکستان کے اندر سب کو انصاف ملے گا اور صحت کار دی جائیں گے وہی جو نواز شیف صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ صحت کار تو آپ لوگوں نے کے پی کے کی نکل کر کے آپ لوگوں نے بانٹنا سٹارٹ کیا تھا نا آپ لوگوں کا اپنا آئیڈیا تھا وہ تو کے پی کے کا آئیڈیا تھا اور اپنا ہی آئیڈیا تھا جیسے ہم اگر آج یہ کہیں کہ کے پی کے نے میٹرو بس سرویس پنجاب کی میٹرو سرویس دیکھ کے تو شروع کی تھی جب ہی تک کھڑا مارکیٹ بنی ہوئی ہے ایسی بات نہیں کسی وقت بھی کسی صوبائی گمن کو احساس یا خیال آ سکتا ہے عوام کی بہتری کا اور اس کے لیے کوئی منصوبہ شروع کیا جا سکتا ہے اسی طرح کسی بھی صوبے کو کسی بھی اہم مسئلے پر پیش رفت جوتی ہے نظر آتی ہے آج میں نے جب صوبہ اخبار دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب آٹے کا تھیلہ ایک آدمی کو دے رہے ہیں میں نے کہا نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنے دفتر سے اٹھ کے جا کے فلور ملک گیٹ پہ آٹے کا اتنا بہران شدید شدت اختیار کر گیا ہے پنجاب کے اندر کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں آٹے کا تھیلہ پکڑا ہوئے اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں مطلب یہ آٹے کی جو فلور میلز ہیں جو ہمارے پنجاب کی یا کہیں بھی پاکستان میں یہ وہاں ان سٹور میلز کے جو مالکان ہیں جو آگے ان کے سٹور کے مینجر ہیں جو بھی ان کی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے کسی کے بارے میں انہوں نے کیا باز پرس کی کیا آٹا ایسا بہران کی شدت اختیار کر گیا اور اس کے بعد اب چینی بھی چار رپائے چینی ہول سیل ریٹ میں مہنگی ہوئی ہے جس سے اسی رپائے پر کلو اس کی قیمت ہو گیا چلی ہے چلی ہے یہ اشاہ ہے کوروناوش کی قیمت ہو کہ اندر تو اچھا خاصا اضافہ ہوا وہ تو سٹیٹیسٹ جو بہران ہے جو سٹیٹیسٹ جو بہران ہے